اوپربو کا چار تھم میں چار کام بتا ہے تھاکور جی بھوجن کرتے ہیں جگناتز میں پدرینات میں سائن کرتے ہیں سات سمندر میں رامسپر میں اسنان کرتے ہیں اور لیلا کرتے ہیں برندہ بند گوکلیا دیورکہ میں اسپر جلیلا ماتھل جلیلا ان کی لیلا عدبوت لیلا ہے آسچرج لیلا ہے در لیلا ہے اور بیسن لیلا ہے دیبتا ہوں چھے مہنا سوتے ہیں اور چھے مہنا جگتے ہیں راکھ شس کمکر چھے مہنا سوتے ہیں ایک دن بھوجن کرکہ پھر چھے مہنا سوتے ہیں ان کا سونے کا ہی کام ہے اور ہم مرش چھے بارہ گھنٹا سوتے ہیں رات کو اور بارہ گھنٹا دن میں کچھ مہنت کرتے ہیں اپنا پریوار پوشن کے لیے کچھ ارث کا چاہیے کسی بھی پرکار سے ارث سنگرہ کرنا پڑتا ہے تبا آج آؤ پھر یہ جو نوبراتری ہے نوبراتری میں نو گرہ تو اپنا منگل ہی کرتے ہیں میں نے بتایا تو سرت کال میں بھگوان رام نے مہیا کو جگہ کر بوجا کیا مہیا سوئے تھے نا اور مارکنڈے مہامن بھی کہتے ہیں کہا تھا ایک بار لیکن اسی بار میں گلتے سے کہہ دیا کہ باسنت چتر ماس میں جو نوبراتری ہوتے ہیں اسی سمجھ میں میں نے شرک بھول جاتا کہنے سے کچھ ایسے ہو جاتے ہیں وہ سرت کالین ہے سرت کالے مہا پوجہ کری اتی یا چبار سکی تسیانگ ممیت انمہات مصرط بابکت سمن میتہ سربابادہ بینیر مگتہ دھانہ دھان سوٹانویتہ منشتہ پرساد ہے نا بہشتی میں سمجھے دیویتہ سورگ مکتی دیتے ہیں سوکھ دیتے ہیں اور مکتی بھی دیتے ہیں ستت بھوتا یدہ دیوی سورگ مکتی بردائی نی توانگ ستوتا ستوتا یک کاما بھابند ہورا مکتی ہے اور تھاکور جی کا دس عبتار ہوتا ہے اسی سمجھے رتیاترہ سمجھے مچھ کچھ براہ بامن ڈسنگھ پرسورام رام بلرام گودھ یہ دس عبتار کرشن بھگوان کا سریر سے نکلا کیوں گے انس انسانس آبیش گیانا بطار سکتی بطار سکتیا بطار کڑا بطار بھگوان کا بطار کا کوئی پرکار بھید ہے جوگا بطار کلپا بطار منمنطرہ بطار گونا بطار بھگوان کا ناندی گھو سرعت میں جا کر بھگوان دس عبتار دکھاتے ہیں موسی اندری دمی نکا پتنے گھنڈی چاہ دیوے کو مچھا کچھا ورہا بامن بامن ابطار میں اندر کی ہیتھ کیلئے بھگوان اپندر بامن کسپ کا گھر میں ابھی جتنا کھتر سے یہ بات تو ہم کو جاننا چاہیے اور ابھی جتنا کھتر میں پربھ کا ابطار ہوتا ہے تو بلی کو دان سے چھل کیا اور اپنا بڑے بھائی اندر کو اپندر بامن نے سفر کے دیا اور بلی کو بہت شکتل میں رکھا بلی کتنا بلے بھگت تھے دو باب دان دینے کا بات ایک آسمان سفر اور دوسر مرک تھے دیسرا پا دینے سے پہلے بھگوان نے برون پاس میں ان کو باندھ دیا گھرون کو بلا کر برون پاس برون دیبتہ رسہ کا دیبتہ ہے جو بانی بولی ہو سکت جس کو سکت کو رکھ چھا کرو اور یہ پلی سنجت رہو رسہ جیوہاں میں چڑھرس بھوجن کرنا اور بھوجن سے من من سے اندریاں تکی شایے میں پرپرتھ جائے ساکتی کے راشتے کے تریبون تم تینوں گون سے مکت ہو جاؤ بلی جیسے پیترون رسیرون پیترون رسیرون اور دیبرون پیترون رسیرون اور دیبرون سے مکت رہنا تو اسی لئے اثر ڈالے گا میرے چران کامل میں سب کچھ حوالہ کر دیا اور جب میں تمہارے رکچہ نہیں کرو گے تمہارے دیکھ بھال نہیں کرو گے تو میں بھکت دروہی بن جاؤں گے بلی میں بھکت دروہی بن جاؤں گے بھکت دروہی بن جاؤں گے من رپیہنس تمہارا چران کمل کا مدھو گندھ پان کرتا ہے میرا من تمہارا چران کمل سے بھٹکتے نہیں